اسلام علیکم ناظرین یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضرت سخی پیر عبد الرحمان رحمہ اللہ کہتے ہیں بن عباس بن ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب بن عاشم یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس ہستی کو دیکھا جس ہستی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سیابی کہتے ہیں سیابی کو دیکھنے والے کو تابی کہتے ہیں اور یہ ان کی تریخ پدائے سینتی ہجری اور برے شغیر میں آمد ان کی تراسی چراسی ہجری ہے آپ ساب لگائیں کہ ایک سو چراسی ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں اور دو سو ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے ہیں ایک سو چراسی ہجری میں امام بخاری اور ان کے چھ سال بعد حضرت امام مسلم پیدا ہوئے دو سو ہجری میں تو اسحاب لگائیں کہ یہ اس لاکے میں احمد پر سے حال ہو یہ تحصیل ہے شور کورٹ کی اور یہ تحصیل احمد پر ہے آپ بتائیں کہ اتنی عظیم ہستی اس لاکے میں رام فرمائیں کہ جن کا محدثین نے اور اسمہ رجال پہ ابو رکھنے والے لوگوں نے کتابوں میں ذکر کیا کہ واقعی یہ تابی ہے جنہوں نے صحابی کو دیکھا اور صحابہ سے دین شیخ کے اس برے آزم نے ایشیا میں آئے اور اس برے سغیر میں آ کر اللہ کے عبیب کا دین پچایا حدیث رسول کو عام کیا اور ان کا ایک سو بائی ہجری میں وصال لکھا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ان جیسے لوگوں کی زندگی کو پڑھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے سنا وہ امان تن تکلیف پرداش کر کے اس لاکے میں پہنچ کر لوگوں کو بتایا حضور کا دین لوگوں تک عام کیا اس کو تابی کہتے ہیں اور تابی کو جس نے دیکھا وہ تابہ تابہین تو اس لیے میں سب کو پیغام دیتا ہوں آج میں ادھر آیا تھا جلسے پہ دو ہمارے جلسے تھے ادھر احمد پرسیال میں تو میں نے بولا کہ یار آج ہم نے ضرور دیکھ کے جانا ہے تو یہ سارا ہم نے آپ کو شجران میں سب ان کا دکھا دی ہے حضور محمد بن قاسم تو ستارہ سالہ پہلے تشریف دے گیا محمد بن قاسم سے ستارہ سال پہلے یہ ادھر تشریف لائے اور ان کی سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے صحابیہ رسول کو دیکھا ہے ہم تو تابی سمجھ کے ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور احمد سے بڑی سمجھ نے چاچے کی اولاغ آپ کے دادا صحابی آپ کے والدع سابی آپ کے نانا صحابی سارا یہی لکھا ہے نا بین عباس بن ربیہ بن عرس بن عبد المطر پہلی اس د ہنہیں آپ سرکار نہیں کی اور مسجد پہلی یہی ہے یہ مسجد اس دور کی یا جتو حضور آئین انہوں نے آپ کا میر کی آتی آتی